تارک میتہ کا اٹھٹا چیشمہ میں سوڈی فیملی جیٹھائیل کے گھر گرونانک جنتی کے افسر پر چمپک چاچا کا آشربال لینے آتی ہو جیٹھائیل سے بھی ملنے آتی ہے ہیلو گائیز میرا نام ہے شبم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمگ رام تو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہم آج کا ویڈیو ویڈیو میں بنے رہے ہیں اینڈ تک اور تھوڑا بہت سپورٹ دیکھانا ہے ویڈیو پہ تو لائک کر دینا ویڈیو کو چاہنے کو سبسکرائب کر کے ساتھ مو بیل آئیکن نیو بریش کر دینا جیسے ہی سوڈی چمپک چاچا کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے ویسے ہی جیٹھائیل کہتا ہے کہ سوڈی ذرا سمال کے پھر چمپک چاچا بولتے ہیں سمال کے کیوں تو جیٹھائیل کہتا ہے کہ سوڈی تو گبرو جوان ہے نا تو باپو جی کہتے ہیں تو میں کیا حکلگج بزرگ پھر باپو جی جیٹھائیل کا ہاتھ زور سے دبا دیتے ہیں اور جیٹھائیل کی چیک نکل جاتی ہے پھر سوڈی فیملی مہتہ صاحب کے گھر جاتی ہے جہاں پر انجلی بھاوی کو مہتہ صاحب کے بینگ میں آلو سیف کا پیکٹ مل جاتا ہے جس پر انجلی بھاوی مہتہ صاحب سے ناراض ہونے لگتی ہے پھر سوڈی انجلی بھاوی کو سمجھاتا ہے پھر ہاتھی بھاوی کے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک پیشنٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ فیز دیتا ہے تو ہاتھی بھاوی لیتے نہیں ہے تو کمال بھاوی کہتی ہے فیز کیوں نہیں لی تم نے تو ہاتھی بھاوی کہتے ہیں میں ان سے فیز کیسے لیتا ہوں ان کے حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی پھر سوڈی فیملی ہاتھی بھاوی کے گھر پرساد لے کر آتی ہے تو ہاتھی بھاوی کھا کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں پھر پوپڑ لال کے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پوپڑ لال میریج بیورے جانے کی تیاری میں ہوتا ہے تب سوڈی فیملی پوپڑ لال کے گھر آتی ہے اور گروناک جینٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ لوگ پھر پوپڑ لال کہتا ہے کہ میری شادی کے لیے ضرور پراثنہ کرنا پھر ائیر بھائی کے گھر کا سین بتایا جاتا ہے جہاں بھاویتا جی ائیر سے سوڈی فیملی سے مل کر آنے کا بولتی ہے گروناک جینٹی کے افسر پر اتنے میں خود سوڈی فیملی ائیر بھائی کے گھر آ جاتی ہے اور یہ بھی گروناک جینٹی کے مہتو کے پوپر بات کر رہے ہوتے ہیں پھر سوڈی فیملی بیڑے کے گھر جاتی ہے جہاں پر بیڑے مادوی بابی اور سونو سے ملتے ہیں اور انہیں پرسات دیتے ہیں تو بیڑے کہتا ہے مجھے ایک بار اور مل سکتا ہے تو سوڈی منا نہیں کرتا پھر سب عبدال کی سوڈا شاپ پر پہنچ جاتے ہیں رات میں سوڈا پینے کے لیے اور ایک دوسرے تھوڑے مزاگ مستی کر رہے ہوتے ہیں جہاں پوپرڈلال کے ہاتھ میں بیڑے اچار کی بوٹل دیکھ لیتا ہے اور پوپرڈلال پر بھڑک جاتا ہے گصہ ہونے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ مادوی اچار دیتی ہے تو باہر سے کیسے لے سکتے ہو تو سب پوپرڈلال پر گصہ ہونے لگتے ہیں اسی بات پر اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کو یہ اچار کی بوٹل فری میں ملی ہے اس لیے وہ لے آیا ہے تب بیڑے کا گستہ تھوڑا شانسہ ہوتا ہے اب آگے دیکھایا جائے کہ سوڈا پوپرڈلال اور بیڑے ہوتے ہیں اور بحیث کرنے لگتے ہیں موزوانی ایک دوسرے پر سنانے لگتے ہیں پوپرڈلال اور بیڑے ایک دوسرے کو جم کر تانے مارتے ہیں کئیس ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دینا ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل ایکن یو بریس کر دے رہا تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو لگاتر دیکھنے کو ملتی رہے تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو فور وچنگ سامگرام اور ہاں بیل ایکن یو بریس کرنا بلکن مت بھولیے گا